یہ بہت ہی افسوسناک معاملہ ہمارے سامنے ہے بہت ہی شرمناک ہے بہت افسوسناک ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے کیونکہ کچھ لوگ سیاسی روٹیاں سیکھنے کے لیے اس طرح بڑا پروپیگنڈا کر کے اور اس کو دوسری طرف ڈائیویٹ کرنے کی پوری کوشیز کی ہے جبکہ اگر سچائی اور حقیقت دیکھی جائے تو معاملات کچھ اور ہیں کیونکہ وہ جو لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں لیکن آپ کے چینل کے مادیم سے میں آپی لیے کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہنسا ہوئی اس پر غور کرنا چاہیے اور اس کی گہرائی میں ہمیں دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ معاملہ جو آپ سے جو لڑایا جا رہا کہ ہندو مسلم ہے اس میں ہندو مسلم کا مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ آج ہر مسلم ہندو ایک ساتھ کھڑے ہیں پورا دیس ایک ساتھ کھڑا ہے تو اس میں جو لوگ دنگائی ہیں جس کا کوئی دھرم نہیں ہے اور وہ صرف اس کے لیے ہی آتے ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس میں اگر میں بتانا چاہوں مثال کے طور پر تو اس میں ہندو بھائی بھی مرے ہیں تو اس کے لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دنگائی صرف دنگا کرنے کے لیے آئے تھے اور صرف جو شاہین باغ کا پورٹس ہے اور وہاں یہ کر کے یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ لوگ یہاں شاہین باغ میں جو بیٹے ہوئے لوگ اگر اٹھیں گے نہیں تو اس سے بھی بڑا جو معاملہ ہم کر سکتے ہیں تو لیکن میں یہ ساتھ طور پر صاف لفظوں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم ڈھائی مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے بڑی سانتی پور طریقے سے یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں بلکہ پوری دیش دنیا اس بات کی گواہ ہے چھوٹا بھی یہ بائیلنس یہاں پر نہیں ہوا ہے اور جو دنگائی دنگا کرنے والے لوگ تھے ان کی منشاہ تو پوری ہوگی وہ جو کرنا چاہ رہے تھے ان کی تو منشاہ پوری ہوگی لیکن ہمارے جو معاملات آپسی ہمیں ایک تھالے میں بیٹھ کر کھانے والے لوگ ہیں اور ایک ساتھ جب دیش میں کوئی زوال آیا جب دکھ دیش پر کوئی معاملہ آیا ہے ہمیں ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوئی ہیں آج اس بات کی تائی دیئے اس بات کی یہ مثال ہے کہ آج ہندو مسلم سیکھ ہیسائی ایک ساتھ کھڑا کے ایک سر میں بولنا اب اس سے بڑی کوئی گواہی چاہیے کیا لیکن اگر جو دنگا کرنے والے لوگ ہیں ان کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے اور یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ایسے لوگ اگر ہوش کے ناخون اب بھی نہیں لے لیکن وہ دوسروں کی اثارت کیے ہیں یہ دنگا جو ہوا ہے وہ اشاروں پر ہوا ہے کہنے پر ہوا ہے اور وہ بھی دنیا جانتی ہے کہ یہ کس نے آرڈر دیا تھا کس کے کہنے پر یہ ہوا ہے تو اور ساری حقیقت جانتے ہیں لیکن دلی میں ہم یہ چاہتے ہیں اور میں جتنے دیسواسی ہیں سب سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں ہمارا جو ہے سمیدانی کو معاملہ ہے آج اس کے لئے سمیدان کیلئے پورا دیس کھڑا ہوا ہے اور دیس کو جنہیت میں بات کرنے والے لوگ ہیں انجھے بھی میں اپیل کرتی ہوں کہ یہ جب جب سمیدان کو کمزور بنانے کی کوشش لوگوں نے ہمیشہ کی ہے لیکن ہم ان کو ہونے نہیں دیا ہے اور آج بھی ہم ہونے نہیں دیں گے اور آنے والے نسلوں کو ہم گواہ بنا کے جائیں گے کہ آپ جب جب اس طرح کے معاملات ہوگے اٹھ کھڑے ہونا اور دیس ہمارا اسی طرح ہمیشہ چلا ہے اور چلتا رہے گا کہا جا رہا تھا کہ پہلے دو ڈیر مینے سے پہلے پلاننگ ہو رہی تھی اس دنگا کا اور تمام بجرنگ دل کے دوارہ بہت پہلے سے اس کی جو ہے ساجس کی جاریتی جو اب یہ دھاراتل پر کیا جا رہا ہے کیا لگ رہا ہے کہ ساجس کرنے کے پیچھے کم سے بڑے وجہ ہو سکتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صرف ہمارا راج ہمارا ساسن ہوں ہمیشہ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہونے دیا جائے گا کہ ساسن کرنے والے لوگ جب تک کہ دیس میں جو ستر اچی پرسن لوگ ہیں جب تک کہ ان کے طرف نگاہ سرکاروں کی نہیں ہوگی کسی سرکاروں کو ہم چلنے نہیں دیں گے اور وہ چند دنوں کی اب مہمان رہ گئے ہیں اور انہیں کی کہنے پر دیکھئے آرسیت کا جو کام ہے ہمیشہ دنگا کروانا ہمیشہ اپنے ہندو راشت بنانے والی بات کے اراغالاپنا ہمیشہ یہ کہتے رہنا ہے کہ مطلب ہندو بنا مسلم کو لڑا کر کے ہم اپنے سیاسی روٹ سے سکیں لیکن آج کی تاریخ میں ہمارے جتنے نوجوان ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بچے ہیں یہ اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں کہ ہر بات کو جانتے ہیں اور وہ تاریخ رچ دیا ہے انہوں نے اب اس کی ضرورت نہیں ہے جو آج کے ڈیٹ میں ہو رہا ہے دھائی مہینے سے جب یہ کانون لاکر کے ہمارے اوپر تھوپنے کی کوشش کیے تو لوگوں نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ جب جب تم اس طرح کوئی بھی رہنیتی کرنے کی کوشش کیے ہو کوئی بھی اس طرح دگہ بازی اور اپنی راہ تھوپنے کی کوشش کی ہو تو دیش کے لوگوں نے اس کو ناکام بنایا ہے اور ایک بات اور جو بہت بہت ہی سیریس بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں کیونکہ یہ ہمارا آپ سے معاملہ ہے یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے اور یہ دیش واسیت دور کرو اور دیکھ لو کانناک اپنی کھول کے رکھو کیونکہ جو لوگ اس طرح کا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے لوگ نہیں ہیں ہم ان کو اپنا کبھی نہیں مان سکتے ہیں کیونکہ اپنی گھر میں جو آگ لگاتے ہیں یہ دیش کس کا ہے ہم سب کا ہے لیکن اپنی گھروں میں جو آگ لگاتے ہیں اپنی دیش کی ترقی کے دوسمن ہے تو اس کو اپنا کبھی کسی قیمت پر نہیں مانا جا سکتا ہے تاہیر حسین پر 302 کا متعلق درج کیا گیا جبکہ تاہیر حسین نے دو دن پہلے ایک ویڈیو اپنی سوشل کیا پر وائرل کی تھی کہ ہمیں فسانی کی بہت بڑی سازیس کی جا رہی ہے امانہ تلنا خرام صاحب نے کہا ہے کہ تاہیر جی کو فسانی کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے وشہ میں آپ اس کو کس طرح سے دیکھا ہے بلکل یہ ان کے خلاب ایک بہت بڑی سازیس ہے اور یہ سب جانتے ہیں اور اروند کے جیریوال اس کو ساید وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا جانبوچ کر رہے ہیں یا آپ وہ سیکولر بننے کی جو کوشش کر رہے تھا اب وہ سیکولرزم نہیں رہ گیا ہے ہےنا اب وہ نہیں سوچ پا رہے ہیں اگر وہ اس طرح کی بات سوچیں گے تو آنے والے کل کے دن وہ ان کے دور باگ ان کے دن میں کیا جنتانے نا وہ چھین لے گی اب ان کی بھی سچائی دھیرے دھیرے سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھئے بیچ کہاں سے نکلا ہے وہ داہر سی بات ہے بیچ جو نکلا وہ کہاں سے نکلا ہے یہ سب جانتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے آج تک یہ ہم سمجھ رہے تھے میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتی ہوں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اروند کے جیریوال کی چھوی بہت اچھی ہے اور ان کی سوچ بہت اچھی ہے شاید یہ ان سے نکلے بہت سارے پانچ انگلیں برابر نہیں ہوتی تو شاید یہ الگ ہوں گے لیکن ابھی حال فیلحال میں جو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے تو ہم یہ ان کو اب حضم نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ ہم سے اب برداشت نہیں ہوگا اور دیش کے کچھ لوگوں نے اس کے صاف کڑی لفظوں میں ان کی اس کی نندہ کی ہے اور اروند کی جیریوال کیا اتنا نہیں بول سکتے ہیں کیا صحیح ہو رہا کیا دیش کے اندر غلط ہو رہا ہے بھئی دیش کی کمان دیلی کی کمان جنتہ نے جب آپ کی ذمہ کی ہے تو آپ دیلی کیلئے کیوں نہیں کچھ بول رہے ہیں اور یہ صاحب کہیے کہ یہاں این پی آر ہملاگوں نہیں ہونے دیں گے صاحب لفظوں میں یہ بولیے نا آپ کا یہ کس بات کرتا تھا آپ تو اس بات کے لیے چلیے ٹھیک ہے سنڈر گورنمنٹ کے انڈر میں پولیس ہے لیکن آپ کے انڈر میں جو وہ تو کیجئے نا آپ اور تاہیر کو جو اس طرح سے تاہیر صاحب کو جو اس طرح سے باقادہ پری پلان سازیز کے تاہیر اور یہ سب جانتے تھے کہ یہ ایسا ہی ہوگا لیکن اگر ان کے ساتھ ایسا ہوا تو آپ کو آج کی دن ان کے ساتھ کھڑا رہونا چاہیے تھے لیکن آپ نے پلہ جھاڑ کر بلکہ ان کو آپ نے برخواست کر دیا یہ تو بڑے ہی شرم کے بات ہے افسوس کی بات ہے کہ آج دو بار کیا آپ کو پرسی ملی تو آپ کا دماغ خراب ہونے شروع ہو گیا تو آپ بھی دوسرے سرکاروں کے ساتھ مل کر اپنا رویہ ایسا مت کیجئے کہ جو آپ کی شبی پر داغ آئے تو آپ اس کو صدھا لیے اور سمال لیے جو دلی کی کمان جو جنتہ نے آپ کی ذمہ کی ہے اس کے اوپے آپ کھرے کھرے اتریں اور اس کو بحال کریں اور ہمیں پھر ایک بار میں دیش واسنیوں سے اپیل کرتی ہوں کہ دنگائیوں کے بہکاؤں میں آپ نہ آئیں اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہر فرد کی ذمہ داری ہر سخت سے ذمہ داری دیش کو بچانے کی اگر کوئی اس طرح سے آتے ہیں یا فوائے یا ریومر آتا ہے تو آپ وہیں اس کو ختم کریں اور کسی کے کہنے میں نہ آئیں آپ کا مسلم بھائی ہوئے یا ہندو بھائی سب پڑھوڑسی ہے بھائی بھائی ہیں اور مل کر اگار جو ہم نے ثابت کیا ہے اور یہ دیش اور پوری دنیا میں یہ آواز جو گئی ہے ایک مثال بنی ہے اس مثال کو بھائی میرے قائم رکھئے گا اس کو ٹوٹنے مت دی جئے گا ایک بہن کی اپیل ہے ایک ماں کی اپیل ہے اور اس کو آپ جب تک کی نہیں سوچیں گے اور ہوش کی ناکھو نہیں لیں گے ہمارا دیش برباد کرنے والوں کی کمی نہیں ہے دیش کے اندر اور اس کے ذمہ داری بچانے کی آپ لوگوں کی ہے اور نوجوان جو ہمارے آج کروڑوں بے روزگار سرکوں پر دیش اس کے لیے تو سرکار کچھ تو کر نہیں رہی ہے نہ وہ روزگار کی بات کرتی ہے نہ تو ایجوکیشن پر کوئی بات کرتی ہے لیکن صرف اس کا مقصد یہی ہے کہ اب تو کوئی مدہ بابری مسجد کا بھی مدہ ختم ہو گیا اب کوئی مدہ ہی نہیں بچا ہے تو اب یہ مدہ بچا اس مدے کو کیسے ہم بنائیں تو یہ آپ لوگوں اقل مندی سے کام لیجئے گا اور اقل مندی ہی ہماری طاقت ہے ہماری طاقت ہے اس طاقت کو بنائے رکھئے گا دیش واسیوں جب تک کہ آپ اس طاقت کو مضبوط رکھیں گے ہمارا کوئی بالباکہ نہیں کر سکتا اور آج کل بھی ہم تھے آج بھی ہم ہیں اور آنے والے کل میں بھی ہم رہیں گے جائے ہنگ کانون منتری کا چاہیا انہوں نے آج کہہ دیا کہ کتنا بھی کچھ ہو ہم ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گی یعنی یمی شاکی بولی آج انہوں نے پھر بولی دیکھیں یہ تو ان سے اور کوئی اسپٹ نہیں کی جا سکتی اس کے سوا وہ تو بے شرمی اور حد درجے کی بے شرمی ہے وہ دیش کو جوڑنے کے لیے نہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کے لیے نہیں آئے تھے وہ آئے تھے دیش توڑنے کے لیے آئے تھے دیش کو باٹنے کے لیے آئے تھے دیش کو آگ کی لپٹوں میں چھوکنے کے لیے آئے تھے وہ کام کر دیا ہے سمجھ گئے اب اس کے سوا ان کا تیسرا چوتھا کام تو کوئی ہے نہیں اور اسی کے لیے وہ آئے ہی ہے اور ان کے جب بھی زبان کھلتی زہر ہی نکلتا ہے رہے ہیں یہ کس کو کمزار ہم بنا رہے ہیں یہ نہیں ہے دیز کو اگر دوڑنے کی بات ہوتی تو جی ایسٹی نہیں آتا ہے نوٹ بندی نہیں کرتے جو سائکڑوں اور ہزاروں لوگ مارے گئے تو اگر یہ بات نہیں آتی تو بابری مسجد کا ایشو نہیں آتا اور جو ہمارے لیے مسلم بہنوں کے لیے جو ایک تڑپ تھی ایک بڑی ہمدردی تھی انصاف کرنا چاہے رہتے تھی پر تلاک کا ایشو لاکر کھڑا نہیں کرتے اور اس کے بعد پلہ ایسا ہاتھ جھاڑ کر بھاگ لیے کہ اب پتہ ہی نہیں کہاں گئے بہنے آٹھ دھائی مہینے سے زیادہ یہاں بیٹی ہوئی ہیں پورے دیش میں یہ اتنا بہویلہ مچا ہے یہ ذمہ داری سرکاروں کی ہوتی ہے لیکن ایک بات میں اور کہنا چاہتی ہوں کہ کوٹ جب دیش میں اس طرح کی کوئی بھی ایسی تشتی بنتی ہے تو کوٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے ایک اورڈنری پاور جو کوٹ کا ہے اس دیش کے سنبھاننے کے لیے اور دیش کے حد میں فیصلہ دینے کے لیے وہ اپنا استعمال نہیں کیا دیکھیں ہم سنبھان کرتے ہیں لیکن یہ کہ تھوڑا سا مایوسی ضرور ہے لیکن آنے والا بھی ججمنٹ تو آیا نہیں ہے لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ کوٹ کا آنے والا جو ججمنٹ کل کا ہوگا وہ ہمارے لیے ہوگا ہمارے حق میں ہوگا ہم یہی امید کرتے ہیں اور دیش واسیوں اور اس کو آپ برقرار رکھئے کہ باقی رکھئے گا آنے والے کل میں جو کچھ ہوگا انشاءاللہ ہم مل کر اس کو دیکھیں گے اور اس کو کامیاب بنائیں گے